بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی ویورس السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روئیلس ٹی وی تو خواتین و حضات مریم نواز کا ایک جھوٹ پگڑا گیا مریم نواز نے آج صبح کہا تھا کہ نون لیگ کی کسی بھی حرومہ نے پاک فوش کے عہدداروں سے ملقات نہیں کی اور اب ڈی جی آئی اس پی آر نے تصدیق کر دی ہے کہ نواز شریف کے بحاف پر سابق گورنر سن محمد زبین نے دو مرتبہ آرمی چیز سے ملقات کی ہے میجر جنرل بابر استخار نے تصدیق کی کہ سابق گورنر سن محمد زبین نے آرمی چیز سے دو ملقاتیں کی جن میں نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں گفتگو کی گئی اس خیالات کا اظہار پاک فوش کے شعبہ تعلقات کہ آمہ دیریکٹر جنرل میجر جنرل بابر استخار نے اے آروائی کے پرگرام عرشہ شریف کے ساتھ گفتگو میں کی اس میں سب سے دلچپس بات اور سب سے اہم اور ایپورٹن بات یہ تھی کہ آرمی چیز نے ملقات کا نہیں کہا بلکہ محمد زبین کی درخواست پر ملقات کی گئی میجر جنرل استخار بابر نے بتایا یہ دونوں ملقات نواز شریف اور مریم نواز کے متعلق تھی اور آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا نے محمد زبین پر واضح کیا قانونی مسائل اداتوں اور سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے آرمی چیف اور محمد زبین کی ملقات میں ڈی جی آئی ایس آئی ریفرن جنرل فیض حامید بھی موجود تھے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا محمد زبین سے پہلی ملقات اگس کے آخری ہفتے میں اور جب کے دوسری ملقات سات ستمبر کو ہوئی تھی یعنی کہ نواز شریف کا بیانیہ ختم ہو چکا ہے نواز شریف نے اپنے آدمی کو فوج کے پاس بھیجا جب وہاں سے انکار ہوا آپ اپنے معاملے خود حل کریں فوج آپ کوئی مدد نہیں کرے گی تو نواز شریف نے تمام تر غصہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج پر نکالا اور آج کا مریم نواز کا اسٹیٹمنٹ کہ ہم ہم نے ہم فوج کے پاس نہیں جائیں گے ویورس آپ کی اس میں کیا رہا ہے آپ کی جو بھی رہا ہے آپ پلیس ہمیں کمیل سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پلیس اسے لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو